لیکن اس سے پہلے آج بیہار میں گیا میں پردھان منتری نرین موڈی کیا چاہ لی تھی بیہار کی چناوی گھمہ سان کے آگاز سے پہلے یہ موڈی کی دوسری لی لی تھی جس میں انہوں نے نتیش کمار اور لالو پرساد یادف کے خلاف خلی جنگ کا اعلان کیا نام تک اُلٹ پُلٹ دیئے تو نتیش اور لالو نے بھی مورچہ کھول دیا جنتا جے دمن ڈی اُتپیڈن یو یہ جیڑی ہوں یہ جنتا کا دمن اور اُتپیڈن اور وہ آر جیڑی رو جانا جنگل راج کا ڈر میں نے سنا کہ وہ نے یہ بھاسن کیا آج گل پاٹیوں کا نام کرن کر رہا ہے چاہ آر جیڑی ہو جیڑی ہو تو یہ بلکل پردھان منتری کے گھرتی ہوئی آسطر کو درساتا ہے بی جے پی کا مطلب ہے بی سے بڑکا جے سے جھٹھا اور پی سے پارٹی یعنی بی جے پی کا مطلب بڑکا جھٹھا پارٹی پردھان منتری مودی نے جیل جیون کو لے کر بھی سوال پوچھے کہا کہ جو جیل جاتا ہے وہاں سے برائیاں سیکھ کر آتا ہے ان کے نشانے پر لالو یادب تھے جو چارہ گھوٹانے میں جیل جا چکے ہیں خیر لالو نے بھی پی ایم سے پوچھ لیا کہ بی جے پی ادھیک شامد شاہ جب جیل گئے تھے تو کیا سیکھا تھا نتیش کمار نے کہا کہ جیل صدھار کی جگہ ہے برائی کی نہیں کہ آپ پی ایم یہ بات نہیں جانتے کیا بری بری چیزیں سیکھ کر کے آتا ہے نا جتنی برائیاں سب لے کر کے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے انہوں نے سنا کہ جو لوگ جیل سے آتے ہیں تو برائی سکھ کر کے آتے ہیں ان کا اس سارا ہم نے سمجھ رہا ہے ان کو پتا نہیں ہے کہ ہمارے جیسے لوگ جی پی مومنٹ میں سب سے زیادہ ڈیٹنسل جیل میں میرا ہوا تھا میسا میں میں تھا نجربن تھا ان کے بھی نیتا تھے اور امیسا پتا نہیں کیا ان کو سکھا ہے چونکہ جیل میں تھے ہمیسا ان کے پاٹی کے ادھاک شبیسا تھے جیلوں کو سدھار گریہ کے روپ میں سنچالت کیا جاتا کہ لوگ جیل جاتے ہیں اس میں سدھریں گے اور سدھر کر آئیں گے اور بہت دھیان دیا جا رہا ہے ان دنوں جیل کے اندر رہنے والوں پر اور آپ کو تو معلوم ہوگا کہ جیل میں رہنے والوں کو بھی یوگ سکھایا جاتا یوگ سے لگاؤ پردرشت کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اب جیل کے اندر کی جاتی ہیں لیکن خیر اس جیل کے بارے میں ان کی اب دھارنا ہے کہ جو جیل سے نکلتا ہے تو اور برا بن کر آتا ہے برائیاں سیکھ کر آتا ہے اس میں اور درگون آتے ہیں یہ کہہ کر انہوں نے اپنے رائے کو پرکٹ کر دیا ہے ایک بار پھر سے بہار کی راجنیتی کا بھجنگ پھپکار اٹھا گیاں میں پردان منتری مودی نے سوال داگا کہ آخر زہر پی کر راجنیتی کرنے کی بات کیوں ہو رہی ہے اور اگر زہر کسی نے پی لیا ہے تو کیا اسے نتیجے کے بعد اگلا نہیں جائے گا لالو اور نتیش پی ایم کے بیان پر بھڑک اٹھے کیونکہ بھجنگ کا سوال نتیش نہیں اٹھایا تھا تب نشانہ لالو پر لگا تھا آج لالو نے بھجنگ کو لے کر بی جی پی پر پرٹ پار کر دیا مجھے تو پتائی نہیں چل رہا کہ بہار میں بھجنگ پرشاد کون ہے اور چندن کمار کون ہے مجھے تو پتائی نہیں چل رہا یہ نئے بھجنگ پرشاد نئے چندن کمار پتہ نہیں کون کس کو جہر پلا رہا ہے کون کس کا جہر پی رہا ہے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا دن تک بھی جی پی کے ساتھ رہے جہری رہ لو کے تو آپ کیا ہوگا بھائی کہ آپ پتہ داگ لگ گیا ہے تب نتیش کمار نے کہا تھا جو رہیم اتن پرکرتی تاکر سکت کسن چندن بیس بیابت رہے لپتے رہت بھجنگ یہ جو بھجنگ ہے بھی جی پی روپی آرے سو روپی وہ ہے بھجنگ اس پر نتیش نے بولا تھا اب بھی آکھا کر دیا تھا دوسرا تھا بھا سے بھاجپا بھا سے بھجنگ اب پی سے پارٹی پی سے پرساد بھجنگ پرساد اب بھجنگ میں جب ہی ہے بھاجپا ہے بھجنگ پرساد ایسا لگتا ہے راجنیتی کا ککہرہ نہیں بلکہ آروپو کا ککہرہ سکھا جا رہا ہے راجنیتی کا گصہ ناموں پر ہی نکل رہا ہے سوال ہے کہ چناب سے پہلے جو گصہ زبانی طور پر باہر آ رہا ہے اس کا اثر بہار کی زمین کی سیاست پر کیا ہوگا موکش اور بدھتو کی زمین تھی لیکن سیاست کے منج سے جو سوال اٹھے اس نے راجنیت میں کیچڑ اچھالنے نام بگاڑنے کی نئی سنسنی پیدا کر دی پردھان منتری موڈی نے تلخ بیانوں سے شروعات کی تو پلٹوار سے سیاست کو دھار دینے میں لالو نتیش نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑے ایک طرف روزانہ جنگل راج کا ڈار اور دوسری طرف جنکتا کا دمان اور اتپیڑن ان کا مانسک سنتولن خراب ہوتے جا رہا ہے پردھان منتری کے گریمہ کو آستر کو اتنا گیا دیا ہوں انہوں نے کہ لوگ آج مزاک کروکنے نیندر موڈی کو دیکھ رہے ہیں بی جے پی کا مطلب ہے بی سے بڑکا جے سے جھٹھا اور پی سے پارٹی یعنی بی جے پی کا مطلب بڑکا جھٹھا پارٹی پردھان منتری نے نہ صرف آر جی ڈ اور جی ڈ یوں کا نیا نام کرن کیا بلکہ دونوں پارٹیوں کے سب سے قدعور نتاؤں کے نام کو لے کر بھی بند ہو چکے ادھیائے کو دوبارہ کھول دیا سوال اچھال دیا کون ہے بھجنگ پرساد اور چندن کمار بوجھو تو جانے کے انداز میں مجھے تو پتائی نہیں چل رہا کہ بیہار میں بھجنگ پرساد کون ہے اور چندن کمار کون ہے مجھے تو پتائی نہیں چل رہا نکیش کمار نے یہ کہا تھا یاد کریے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا دن تک بھیجے پی کے ساتھ رہے جہریرہ لوگے تو آپ کیا ہوگا بھائی کیا پر داگ لگ گیا تب نتیش کمار نے کہا تھا جو رہیم اتنا پرکرتے تاکر سکت کسن چندن بیس بیابتے رہے لپٹے رہت بھجنگ یہ جو بھجنگ ہے بیجے پی روپی آرے سو روپی وہ ہے بھجنگ اس پر نتیش نے بولا تھا اب بیاک کر دیا سا بھا سے بھاجپا بھا سے بھوجنگ اب پی سے پارٹی پی سے پرساد بھوجنگ پرساد اب بھوجنگ میں جا بھی ہے بھاجپا ہے بھوجنگ پرساد تلک بیانوں میں نریندر موڈی کو مات دینے میں دوسرے نیتا بھی پیچھے نہیں رہے مکھی منتری نتیش کمار کے راجنیتک جیون کو انہی کی پارٹی اور منتری منڈل کے پورو سہہوگی نے ستہی بیانوں سے تار تار کرنے کی کوشش کی اس کا نام ہے نتیش کمار سیاست کی یدھ بھووی میں زبانی حدیں ٹوٹ رہی ہیں تو ڈر اس بات کا ہے کہ جب کدعور نیتا اس طرح آر پار کرنے اتر پڑے ہیں تو نیچے گاؤ محلوں کھیت کھلیہانوں پر اس راجنیتک جنگ کا اثر کہیں بیہار میں سچ مچ جنگل راج نہ پیدا کر دے پیدان منتری کے تابرتوڑ حملوں سے تل ملائے لالو اور نتیش نے پلٹ وار کیا ہے نتیش کمار کی پارٹی جی ڈی یو کو جنتا دل دمن اتپیڑن کہہ جانے کا نتیش کمار نے ویروت کیا ہے اور ساتھ ساتھ بی جی پی کو بڑھ کا جھٹھا پارٹی کرا دیا تو لالو یادو نے اسے بھارت جلاو پارٹی کہا ہے صاف ہے چناؤ اب سرو ہونے والے ہیں ایسے میں شبدوں اور محابروں کا پریوگ کس ستر تک جائے گا یہ ابھی سے ہی صاف ہوتا جا رہا ہے گیا سروہید سنگھ کے ساتھ کمار ابشیق پٹنا آج تاک بیہار کی سیاست میں وکاس کو سوال اہم ہے جاتی کی راجنیتی میں وکاس ہوگا یا نہیں یہ سوال اب اہم بیماروں راج جیسا ایک شبد پروگ چل پڑا آرسک وکاس کے پیمانوں کے آدھار پر چل پڑا اور اس بیماروں راج میں پردھان منتری موڈی نے گیا میں وکاس کی تصویر کو لے کر نیتیش کمار کو آئینہ دکھایا تو نیتیش کمار بیفر پڑے بیماروں راج جی پر موڈی کو ہی آئینہ دکھا دیا ایک تو بیہار اب بیماروں بچا نہیں جس کا ہم نے جکر کیا انہیں ماپ دندوں پر جس ماپ دند پر انہوں نے دعویٰ کیا مدھ پردیس اور راجستان کا تو جب آپ بتائیں کس ماپ دند پر وہ بیماروں سے باہر ہو گیا اور بیہار ابھی تک بیماروں بنایا ہو گیا بیہار کو بیجلی آپورتی کا مدھا اٹھایا موڈی نے منچ سے تو آنکڑوں سے سچ باہر آیا دوہزار بارہ میں بیہار کو ضرورت کی بیجلی میں 848 میگا وارٹ کی کمی تھی تو دوہزار چودہ میں 665 میگا وارٹ اور دوہزار پندرہ میں 679 میگا وارٹ کی کمی درشکی گئی پرتی ویکتی بیجلی کی خپت سے لے کر انجینئرنگ اور وکاس کے ہر پیمانے پر موڈی نے پاٹ سنایا تو نیتیش نے بھی سوالوں کے تیر چھوڑے کہ موڈی سرکار خود بھی آئینے میں جھاکے جاتیوں کے بیسات پر بندے دیہار کی سیاست میں OBC ووٹوں اور دلیت ووٹوں کو لے کر بھی کھشتان صاف دیکھی چنانوی وقت میں نائن نکتھ ہوئے راجیپال کی جاتی بھی سیاستی تناؤ کا کارن بن چکی ہے رامنات کوبین جی میں ان کو جانتا ہوں پارلی آمیٹ میں بارہ سال تک راستو بھا کے سدس رہے سپریم کوٹ کے ایڈ بھوکیٹ ہیں بہت انشاندار نیتا ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی ہے نیتیش جی کہ ایک مہا دلیت کو دلیت کو بیہار کا گورنر بنایا گیا ہے آپ کو سواغت کرنا چاہیے سواغت کرنے کے بجائے آنے کے پہلے سے ہی یہ بیروض کرنا شروع کر دیئے ہیں یہی وجہ ہے کہ لالو یادوں منڈل راج پارٹو کی تیاری میں جھٹے ہیں تو موڈی اور ان کے رن نیتی کار جنگل راج پارٹو کے ڈر کو ہتھیار بنا کر منڈل راج کی حقیقت کو سمجھانے میں جھٹ گئے ہیں گیا سو رہیت سنگھ کے ساتھ کمارا بھی شیک پٹنا آج تک موڈی نے بیہار میں پچیس سال کے جنگل راج کی آتے لائے پندرہ سال لالو کے راج میں نتیش کمار نے کہ دس سال بھی جوڑ ڈالے بھول گئے کہ نتیش کے دس سال میں ساڑھے سات سال بی جے پی بھی ساتھ رہی جنگل راج پارٹو یہ اگر آیا پھر تو سب برباد ہو جائے گا جنگل راج پارٹو میں جیل کا انوبہو نہیں تھا جنگل راج پارٹو میں اب جیل کا انوبہو جھڑ گیا ہے اور اس لیے بربادی کی سمبھاؤنا زیادہ بڑھ گئی ہے یہ جنگل راج پارٹو نہیں ہے یہ مانڈل راج پارٹو ہے اور کمانڈل کے خلاف اور مانڈل کا لڑائی تیج ہوگا اور جنگل راج گریب لوگ کو ہم رو آواز دیا سور دیا تو بولتے ہو کہ جنگل راج ہے دوہجار دو میں گجرات میں جو ہوا اس کو بھول گئے کیا تتکالی نادرڈ یہ پردھان منتری سردھے اٹل بیہاری باج پہی جنہ کیا کہا تھا راج دھرم کا پارٹو کرنے کے لئے کہا تھا یہ نوبت تو ہم لوگ کے ہاں کبھی آئی نہیں کہاں ہوا ہے جنتا کا دمن اور اتپیڑن ہم جب آپ پوچھنا چاہتے ہیں اور پندرہ سال کا ساسنکال اور پھر دس ورس کا ساسنکال دونوں کو جوڑ دیا ہے انہوں نے میں اس کے لئے انہیں بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں وقت ایک بریک کا لیکن اس سے پہلے موسیقا موسیقا موسیقا